اسلام علیکم کیسے ہیں پیارے پیارے ویور زائی کے کا تڑکہ پنجابی کچن میں خوش شام دید آج میں آپ کے لئے بڑی ایزی بڑی ڈیفرنٹ اور بہت مزے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں سنگھاڑے اوبالنے کی ریسیپی اس کو دھونے کا صحیح طریقہ اور اوبالنے کا صحیح طریقہ چونکہ یہ بچے بڑے سبی کو بہت پسند ہوتے ہیں اور موسٹلی اس کا سیزن بھی آ گیا ہے لیکن کافی لوگوں کو نہ یہ وائل کرنے آتے ہیں اور نہ ہی دھونے تو میں نے سوچ ہے یہ ریسیپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ اس کو کسی باسکٹ میں ڈال کر نلکے کے نیچے رکھ دیتے ہیں تو اس سے آپ کا کافی پانی بھی ویسٹ ہوگا اور یہ اچھے سے ساف بھی نہیں ہوں گے اس کو دھونا بہت ضروری ہے اور اچھے سے ساف کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جوہڑوں اور کیچڑ میں بنتے ہیں اس لیے اس کو ٹھیک طریقے سے دھونا بہت اہم ہے تو میرے سٹیپس ضرور دیکھئے میں ان کو ایک پانی نکال چکی ہوں اور میں نے اس کو دوبارہ سے دوسری پتیلی میں ڈالا ہے اب میں اس کو مل کے اور دھووں گے اچھے سے یہ اس طرح سے پانی ابھی اس کا گندہ ہے تو ہم اس کو بہت اچھے سے اس طرح ملنے کے بعد آپ کسی بھی برطن میں ڈال کے اس کو اچھے سے اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے مسئلیں بعض کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں تو یہ کام آپ کو بڑی احتیاط سے کرنا ہوگا کیونکہ کیچڑ میں ہوتے ہیں اور اس وجہ سے اس میں بہت سا کالاپن ہوتا ہے اور بعض لوگ اس کو کھلے پانی میں ڈال کے تو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں جس سے یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں بہت لیس دار ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں آتا میں آپ سے شیئر کرنے والی اس کا صحیح میتھد کیا ہے اس پانی میں سے نکال کے میں اس کو دوسرے پانی میں سافت میں ڈال رہی ہوں آپ نے بلکل اسی طرح سے کرنا ہے جی تو دیکھئے چار سے پانچ پانی میں اس کو دھو چکی ہوں اور اب یہ دیکھیں نہ اس میں کالاپن ہے اتنا ساف ہو گیا اور نہ ہی کوئی ملک جیل اب ہم اس کو اوبالنے کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں جس پرطن میں آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے ساڑھے سنگھاڑے اس میں سے پانی میں سے نکال کے اس میں ایٹ کرنے اور آگے کا سٹیپ میں پھر آپ کو بتاتی ہیں تو جی جناب میں اس کو کڑائی میں ایٹ کر چکی ہوں میں نے اس میں ہی اس کو بوائل کرنا ہے اب ہم اس میں بلکل فورت گلاس کہہ لیں پانی اس میں ایٹ کریں گے زیادہ پانی نہیں ایٹ کریں گے اس کو لازمی آپ نے فولو کرنا ہے یہ دیکھیں بس اور باقی یہ سٹیم میں ہوں گے بوائل اب میں نے ایک رومال لے کے اس کو کڑائی کے اوپر پھیلات دیا ہے اب اس پہ میں اس کا ڈھککن رکھ کے اس کو کور کروں گے جی تو یہ دیکھئے میں اس کا ڈھککن رکھ کے اس کو اچھے سے کور کر چکی اس کو بلکل لو فلیم پہ ہم پندرہ سے سولہ منٹس کو بوائل کریں گے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے جناب پندرہ منٹس کو بوائل کر لینے کے بعد لو فلیم پہ بلکل لو فلیم پہ اور میں نے پانچ منٹس چولہ بند کرنے کے بعد بھی اس کو ایسے ہی پڑا رہنے دیا ہے تاکہ اس کی سٹیم میں یہ اور مزید اچھے ہو جائیں اب ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں جی اب اس کا نیکس سٹیپ ہے کہ اس کو نکالنے کے بعد تھنڈے پانی میں ڈپ کریں ایک سے دو منٹ اور پھر میں آپ کو یہ چھیل کے دکھاتے ہیں تو جی جناب یہ تھنڈے پانی میں اس کو ڈپ کرنے کے بعد نکال چکے ہیں اور اب میں آپ کو چھیل کے دکھا رہی ہیں موسیقی 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 اور جی جناب دیکھیں بلکل مزیدار اور زبردست گلے ہوئے ان کو اسی طریقے سے بنائیے بنا کر خود بھی کھائیے گھر والوں کو بھی کھلائیے اس کو سلف کیجئے کالے نمک کے ساتھ اس کو سلف کیجئے چاٹ مسالے کے ساتھ یہ ہر طرح سے آپ کا دوبالہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے کچن کی رون کے بحال رکھیں بہت جلد ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنی میزبان نوشین علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ